سکس میڈیم سائز کے آلو بول کر کے میش کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہمیں یہاں پہ پوہا کو گرائن کر لینا ہے پوہا لیکن کر لیا ہے اور اس کو میں نے آلو میں ڈال دیا ہے یہ آلو کا جو ماشسل لیتا ہے تو اس کو ایبزوب کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پوہا ڈالنا رہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ون کپ آراؤن میں نے بریک کرنپس لیا ہے پوہا لینا ہے یہ تھوڑا سا کرسپی بنے گا تو ون کپ آراؤن ہمیں بریک کرنپس لینے ہے اگر ہم بیسن ڈالگ کو بھیوں یہ кус ریش안ہ کے لیا ہے یہ ریشششگگی طرف میں صاحر کر دیازیں ضیف سالٹ ڈال اطاف کرنا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا موشر ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹو سپونڈ اراؤنڈ لیمن ڈالا ہے اور اس کے بعد واپس میں نے ایک سپونڈ یہاں پہ بیسن ڈالا ہوا ہے تو ہم نے جو ڈو بنایا تھا اس کو ہمیں ایک فلیٹ سرفیس پہ لمبا لمبا دونوں ہاتھ سے ہمیں اس طرح سے ایک سٹریپس جیسا بنانا ہے تاکہ ہم اس کو فنگر کا سیپ دے پائے اور اس کے بعد پھر ہمیں نائف کی ہیپ سے ایک چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینا ہے ایک جیسے اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کو ایک شیپ دینے کے لیے دونوں ہاتھ سے ایسے راؤنڈ راؤنڈ گھما کے پورا ایک شیپ دے دیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فنگرز ایک شیپ میں بنا لیں گے تو ہمارے سارے فنگرز بن گئے ہیں ابھی اس کو ٹو آورز کے لیے ہم فریز میں رکھیں گے تو ابھی ہم نے جو فنگرز فریز میں سے نکال لے تھے اس کو ہمیں کوٹن کرنا ہے بریڈ کرم سے کوٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ہمیں اس کو تلنا ہے فرائی کرنا ہے فرائی ہم کرنے سے پہلے ہمیں چیک کر لیں گے کہ آئل پورا گرم ہو جانا چاہیے تو ہائی فلیم پہ پہلے ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ڈالنے کے بعد واپس اس کو سلو کر دیں گے سلو کرنے کے بعد اس کو ہلکا براؤن ہونے کے بعد اس کو نکال دیں گے اور اس کے بعد واپس ایک سیکنڈ راؤن کر لیں گے دوسرے فنگرز کو ڈال دیں گے اس کو تلنے تک وہ اگلے والے جو ہمارے فنگرز ہیں وہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے تب تک ہم اس فنگرز کو فرائی کر لیں گے تو ابھی ہم واپس سیکنڈ راؤن کریں گے جو ہم نے اگلے فنگرز جو فرائی کیے ہوئے تھے اس کو واپس ہم فرائی کریں گے تاکہ ہمیں وہ ایک دم کرسپی ہمارے فنگرز بن جائے اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں اس کو آپ اگر سٹور کر کے رکھنا چاہو لانگ ٹائم کے لیے تو وہ سٹور بھی کر سکتے ہو تو یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے پوٹیٹو فنگرز اور بہت ہی ڈیلیشیس لگتا ہے ٹیسٹ میں اس کو سٹور کر کے آپ فریز میں بھی رکھ سکتے ہو اور جب چاہے تب آپ اس کو فرائی کر کے آپ کھا سکتے ہو ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینلل